بھارتی فضائیہ کے سرپرا اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی زبانی جنگ کے حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ آج دونوں کافی سرکیوں میں ہیں کل سے مختلف انٹرویوز کے دوران جہاں پر فوج کے معاملہ ڈسکس کیے جارہے تھے بات رکھی جارہی تھی لیکن اب فضائیہ سرپرا، آرکیس بھدوریا اور سیڈی ایس جنرل راوت کے درمیان زبانی جنگ ایک بار پھر سرکیوں میں ہیں تھیٹر کمانڈ کے معاملے پر دونوں نے بات کی تھی اور آئی ایف چیف آرکیس بھدوریا نے سیڈی ایس راوت کے اس بیان کو مسترد کیا جس نے ان کے طرف سے یہ کہا گیا کہ اس وقت بری فوج کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا ایک سپورٹنگ رول ہے اور اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے فضائیہ کے سربرا آرکیس بھدوریا نے ساف کیا کہ ملک کی دیگر اپواہ جس طریقے سے آزادانہ طور پر نہ صرف نقلو احمد کرتی ہیں نقلو حرکت کے ساتھ ساتھ اپنے خدمات انجام دیتی ہیں اسی طریقے سے ایک آزاد اور بڑا ادارہ یہ یعنی انجینئر ائر پورس بھی ہے جو مختلف حصو کے اندر سیکیورٹی گریٹ جب جب بضبوط ہوتی ہے تو اپنا قلیدی رول ادا کرتا ہے اور اسی بیان سے پہلے فوجی سربرا رہ چکے بلکہ آپ سیڈی ایس جنرل بیفر راوت کا بیان سامنے آیا تھا کہ انٹرویو کے دوران جہاں انہیں ذکر کیا تھا کہ تینوں افاج مل کر کام کر رہی ہیں اور اس وقت بری فوج سب سے آگے ہے لیکن انڈین ائر پورس کا سپورٹنگ رول ہے جس پر کہیں نہ کہیں انڈیریکٹلی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اور اس بیان کو مکمل طور مسترد کر دیا گیا رکی ایس بھدوریا کے جانب سیش پا یعنی کہیں نہ کہیں یہ چونکہ بھدوریا صاحب ائر فورس کے حید ہے تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا سی ڈی اے صاحب نے ایک بڑے کینوز پر بات کی کہ ہم نے جو تین ٹھیٹر بنانے کی بات کی جاری ہے اس میں جی پندرہ اغس سے پہلے پہلے یہ چیزیں فائنل ہونی ہے اور ایک سوال کے ذمینی جواب میں انہوں نے کہا کہ ائر فورس کا سپورٹنگ رول جی بنتا ہے کیونکہ آرمی فورپرنٹ پر رہتی ہے اس پر ہی بھدوریا صاحب جو ہے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ائر فورس ایک منظم فوج ہے اور فوج اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اور ائر فورس کا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور انہوں نے ملک کی ذمہ داری کو ماضی میں بھی نبایا ہے اور مستقبل میں بھی نبایا ہے اور جس طریقے سے سپورٹنگ رول کی باتیں کئی جاری ہے دراصل یہ مسلٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کوٹ انکوٹ کر کے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں بڑھتے ہیں جی آگے بات جب دونوں فوجوں کی ہو رہی ہیں فوجی سربتاؤں کی ہو رہی ہے تو بادرہ سی ڈی ایس کی بھی دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ سی ڈی ایس کا بیان چین کو لے کر سابنے آیا اور سی ڈی ایس کے بیان نے ساب کر دیا کہ چین کے ساتھ ابھی بھی تناتنی بنی ہوئی ہے یعنی ابھی بھی معاملہ سلجا نہیں ہے اور اگر یہ معاملہ جلدی سے نہیں سلجا تو اس خطے کے اندر امن درہم برہم ہونے کے کبھی امکانات ہیں کیونکہ جس طریقے سے فوجے آئی بالٹ آئی بال ہے اس کے بعد صورتحال کب کہاں پر کیسی بنے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے جنرل بیپن راوت کا ماننا ہے وہ کل ایک تھنگ ٹینک کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس تھنگ ٹینک کی کانفرنس کے دوران جب انہوں نے معاملہ چین کا اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ معاملہ انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکا تھا لیکن باہمی مذاکرات کے ذریعے سے چند معاملوں میں کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے اور مزید پیشرفت کے لیے کوششیں جاری ہیں تاہم انہوں نے صاف کیا کہ فوج جتنی لمبی دیر تک وہاں پر کھڑی رہیں گی اور جتنے دیر تک وہاں پر رہیں گے اسی طریقے سے وہاں پر مزید بہتری کے بجائے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لیے سب سے زیادہ اچھا ہی ہے کہ جلدی جلدی سے فوج انخلاب وہاں پر ہو اور اس پوزیشن کو ریسٹور کیا جائے جو پوزیشن بھارت سرکار کی طرف سے لگاتار کہیں جا رہی تھی فوجی سربراہ کا بیان ایک طرف چیف آف دیفنس جنرل بیپن راوت کا بیان ایک طرف بھارت چین کے حوالے سے اور اس وقت جس طریقے سے فوجی انخلاب جو دس فروری کے بعد شروع ہوا تھا اس کے بعد پیشرفت ضرور ہوئی لیکن کچھ وقت تک بات رکھی لیکن ان سب کے بیچ میں جب لائن آف ایکچول کنٹرول کی بات ہو رہی تھی تو دوسری طرف فضائیہ سربراہ کا بھی اہم بیان اسی وقت سامنے آیا کہ آج کے وقت میں بھی جب چین کے ساتھ افواج کو یعنی اس طرف جو آمنے سانم نے افواج تھی مزید سرگرمیاں انجام دی گئی لائن آف ایکچول کنٹرول پر حقیقی کنٹرول لائن کے حصو میں دونوں طرف افواج بڑھی لیکن اب ایک تازہ بیان بھی یہ بتاتا ہے اشفاق کہ بھارتی فضائیہ تو اپنی جگہ کام کر رہی ہے لیکن اس بات کی بھی کہیں نہ کہیں تزلیق کی جاری کہ سرہت کے اس پار بھی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں اور آپریشن مزید مستقم کرنے کی کوششیں چین کی طرف سے بھی ہوئی ہیں یعنی بدوریا صاحب کا جو بیان ہے اس کے مطابق چین نے اپنے ائر ڈیفینس شاہ ائر کے معاملے میں کافی بہتری کی ہے سرہت کے پاس پاس کے علاقے کے اندر اور ان کا ماننا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا انفرسٹرکچر بہتر کیا ہے اسی طریقے سے بھارت نے بھی اپنے انفرسٹرکچر کو اپگریڈ کرنے کی بات کی ہے اور وہ بات کے کام ہو بھی رہا ہے چیف آر ڈیفینس جنرل بپن راوت ہو یا آمی ائر فورس کے چیف جنرل آرکیز بدوریا ہو دونوں اس بات کے اہامی ہے کہ باتجیت کے ذریعے سے مسئلہ کا حل نکالا جائے اگر نہیں نکلتا ہے تو فوجیں وہاں پر کھڑی تب تک رہیں گی جب تک سٹیٹس کوئی انٹیک نہیں ہوتا ہے یعنی وہ پوزیشن بہال نہیں ہوتی ہے جو بھارت کی طرف سے پہلے کہی گئی تھی تو یہ بات تھی جناب معاملہ